اگر آپ کی فیملی افورڈ کر سکتی ہے تو دو اٹیمٹ ہے اس کے بعد میں اپنے کام پہ دھیان دینا ہے اور اس کو ایزا ریویزن کی طرح دیکھنا ہے مطلب اس کو ساتھ ساتھ میں چلانا ہے یہ نہیں کہ اپنے پانچ سال یا چھ سال لائف کے سارے یہی نکال دیئے اور سارا پیسہ گھر والوں کا لگا دیا یا انہوں نے کھیت بیج دیا یا لون لے لیا ایسی بہت کہانیاں میں نے سنی ہے لوگوں کی اور بہت ہی درد ہوتا ہے ایسی کہانیاں دیکھ کر کے ایسی لوگوں کی جو کہانیاں ہیں وہ اس کو سن کر کے بہت ہی بورا لگتا ہے اندر سے چلی آگے بڑھتے ہیں جی sir i wanted to ask how to fight the basically fear that we feel like there are a lot many fears that we face not only in studies but in each aspect of life there is some kind of fear how to fight that how to come back how to have that courage in life fear بڑی پیاری چیز ہے ہم نے کچھ words کو بڑا نیگیٹیو بنا لیا ہے جیسے اب بچہ ہے دو سال کا اس کو تو fear ہوتا نہیں اسے کچھ پتا نہیں اس نے cobra دیکھا جا کے پکڑ لیا وہ تو بعد میں گھر والوں نے دیکھا تو پتہ چلا کی بھئی یہ cobra پکڑ کے گھوم رہا ہے لیکن ہم بڑے ہو گئے نا اب ہم cobra دیکھیں گے تو وہ ہماری body کی جو mechanism ہے وہ ہمیں warn کرے گی alert کرے گی that is natural fear وہ اچھی چیز ہے جس چیز کی آپ بات کر رہے ہو وہ fear نہیں ہے وہ overthinking ہے آج کا جو you are ہے وہ fear سے پریشان نہیں ہے وہ overthinking سے پریشان ہے اب یہ overthinking کیوں ہے اس factor پہ آتے ہیں overthinking کی وجہ کیا overthinking کی وجہ یہ ہے کہ آج کا سماج اتنا expand کر چکا ہے you are outside your house تم کو تمہاری دوست مل گئی کہ میں کہا لندن سے آئی کیا لائی فی لندن میں آر اور میں تو یہ کر رہے ہو کر رہے ہو آپ کو لگا ہم ہی پاگل ہیں آر آئی ایس کی تجاری کر رہے ہو پھر شام کو کسی فرین کا فون آ گیا کی میں تو اب آسٹریلیا جا رہی ہوں میں تو وہیں سٹل ہو جاؤں گی نائنٹیز میں ہمارے پاس اتنے سکوپ نہیں تھے ہماری جو لائف تھی وہاں اوبر دنگیں اس لیے نہیں تھی آپ نے بھی سر دیکھا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اتنے سکوپ نہیں تھے آج تمہاری جنریشن میں you have multiple fields پھر اتنے سارے fields open ہیں تو جب تم گھوم کے چاروں طرف دیکھتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارے ہی ساتھ کے لوگ بڑی ساری field میں excel کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں earn کر رہے ہیں تو تمہارا دماغ بھاگنا شروع کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ overthinking کرتے ہیں چونکہ بڑے ہم کو لے کر cautious ہوتے ہیں ایک ہم نے overthinking کی ہم اپنے سمالنے کیسی طرح ہم گھر کے اندر گئے ممی رو رہی ہے کہ وہ نشہ ملی تھی 20 لاکھ کا package ہے اس کا دوسرا pressure تمہارے اوپر آ گیا یہ جو pressures ہم multiple phase کرتے تو ایک تمہارا pressure ایک ماں باپ کا pressure پتلا کب ہوا جی نے رات میں فون کر دیا کیا کر رہی ہو جی تم سارے لوگ pressure سے لڑ رہے ہو اس وقت ملٹیپل فرنڈ پہ یہ کوئی فیر ور نہیں ہے یہ پریشر دور کیسے ہوگا اس پہ تھوڑی سی بات کلنے جہاں انٹرنل تاکت ہے وہاں کونفیڈنس ہے آج کا یوگا کیا کر رہا ہے بادام کا تیل لگا رہا ہے بادام کی کریم لگا رہا ہے بادام کا ساوون لگا رہا ہے کھارا گھٹکا آپ لوگوں کو چونکہ ہر طرف پریشر جھیلنا ہے تو پریشر جھیلنے کا سب سے اچھا طریق ہوتا ہے انٹرنل پاور تبھی تو میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں یوگا کرو دھیان کرو دھیان کرو گے من تاکتور ہو جائے گا سر آپ نے جیسے کی ابھی بولا کی مینٹل سٹیٹ کے لیے ایکسرسائز کرو یوگا کرو تو پہلے تو میںeszczeām LGBTQ بھی جو Team صبح سے یوگا یا ایکسرسائیز میرا udi روٹین کرنا بھی اور کرانا بھی اس کے بعد بھی اتنا ڈا 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 یہ نہیں کسی بہت لگتا اس چیز میں مان لگتا ہے فیمیلی سے بھی پورا من لگتا ہے уры اس کے بعد ایڈ ڈا ڈا تو اس کو ڈا رہتے ہیں وہ بہت امپورٹن ہے میرے دوست میرے ساتھ آرہے تھے آج سے کاریب ساتھ اٹھ سال پہلے دھولا کون سے راپ کا ٹائم تھا اور ہم دونوں میں گاڑی چلا رہا تھا ہم انڈیگیڈ کے سامنے سے نکلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم بڑھے ہو گئے ہیں میں نے گاڑی روکی میں نے کہا اٹھرو تو انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا اٹھرو تو اٹھرو جرا اٹھر گئے اٹھر گئے آج تک میں نے اسے بات نہیں کی وہ اسے پوچھتے ہیں اب تو کھر بات ہی نہیں ہوتی پر وہ بہت انہوں نے کوشش کی کہ اب کیا ہوا تم دن بار اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہو کام کرتی ہو جب تم واپس گھر میں آتی ہو اپنے سمائن میں جاتی ہو تو سب تمہارے مدل سٹیٹس کا توڑی ہے تو تمہاری ساری اورجا کو کھیچ لیتے ہیں اسی لئے تو ماباب ہماری سنگت بڑا دھیان دیتے ہیں تمہیں لگتا ہوگا کہ ماباب کتنے بھدوانس ہیں ماباب بھگوان ہیں ان کا ایکسپیرینس تم اپنے دوستوں کو لے کے جائے کرو ان کے سامنے کوئی الٹرساون کیا کرے گا جتنا ماباب کرتے ہیں کوئی سکینر کیا کرے گا کوئی سکینر کیا کرے گا کوئی فوٹو کامرا کیا فوٹو کیچے کیا دیکھ کے بتا دیتے ہیں بہت بہت دوست ہے یہ اس کی آنک کے نیچے تو یہاں نشان ہوئے بہت دوست ہے اور وہ لوجکی بہت اچھی سی دیتے ہیں کوئی کچھ بھی دیتے ہیں لیکن بہت اچھا سا لوجک دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہمیں پہلے گرکل بھیجا جاتا تھا اور آج کی ہماری سوسائیٹی اس کو صرف نگیٹیو دکھائی پڑ رہا ہے میں بھی اب گھر گیا تھا نام سے لوگ کیا رہا ہے بھائیا چاہویس کچناو لڑوں گے میں نے کہا پولٹیکل پارٹی ہے کہ تم سیدھے پردان ماندری بن جاؤ اننیسیسری پرشانگی ہوئے اننیسیسری دوسروں سے ماندری اور یہ ایک جہاں کا نہیں ہے یہ یونیورسل ہو چکا ہے تم نے کہہ دیا کہ میں آیس کی تیار کر رہا ہے نہیں ہوتا کسی کا تیواری جی کی لڑکی دیتی دو سال بات پاگل ہوئی تم اتنے ڈپریس ساماج میں رہ رہے ہو وہ تو مہشواری جی جیسے لوگ ہیں جنھوں نے بہت لوگوں کو زندہ کر رکھا ہے جب آپ کو کوئی سہارا نہیں ہوتا آپ نے ٹائپ کیا سندیب مہشواری ایک ویڈیو آ گیا آپ ریلاکس ہو گئے جب آپ انہیں سنتے ہو تو آپ کا ٹیمپریچر ہی ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی کو آپ سنتے ہو جس سے ٹیمپریچر ہی ہوا ہم کو سننے ہو کچھ زیادہ ہی ہی ہو گیا لیکن دو لوگوں کو چھوڑ دو تین لوگوں کو چھوڑ دو چار لوگوں کو چھوڑ دو ایسے دس بارہ لوگ ہندوستان میں ہیں پوپلیشن 1 بلیون 50 کروڑ تو تم دس لوگوں کو سنو اور باقی جو تمہارے ساتھ پانسو جوڑے ہیں وہ تمہیں تو نیچے ہی ہی آ رہے ہیں اس سے بچو اپنی سرکل کو تھوڑا سا ریزرگ کرو تم کس سے بات کرتے ہو کون سا لٹریچر پڑھتے ہو لٹریچر پا دھیان دو جیسے میں رشمیرت پڑھتے رہتا ہوں کھالی ہوا پرسادوں کے کنکاف شکر ہوتے کبوتروں کے ہی گھر یہ جو بڑے بڑے مکان ہے کبھی کسی باج کو یہاں رہتے ہو دیکھا کبوتر رہتے ہیں کیا لائن ہے پرسادوں کے کنکاف شکر کتنے ملب مہلوں کے جو بڑے بڑے شکر اس میں صرف کبوتر رہتے ہیں پرسادوں کے کنکاف شکر ہوتے کبوتروں کے ہی گھر مہلوں میں گرون نہ رہتا ہے کنچن پر کبھی نہ سوتا ہے کنچن مطلب سونا لیکجری نہیں چاہیے تم لوگ اتنی لیکجری چاہتے ہو لیکجری آدمی کو منٹلی کمجور بناتی ہے کن میں آشرا میں میں نے کھانا 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 میرا کھانا ہے نے کہا اس چیز کیجا ہم نے جنگل میں سے گھوم کرتے ہیں وہ در believers ایک وقت بحلو واچھا سکتے ہیں میرا لنکھا وقت کوئی بحلو آلو نہیں جائے گا پھر میں نے چار پانچ لوگوں کو تیار کیا آپ نے ساتھ ان کو تھوڑا موتیویل کیا ان کو جنگل میں جنگل میں بھومنے سے آپسیجن لیویل بڑھتا ہے وہ بھی تیار ہوگئے کہ کھلو تو ہمارے صرف ایک صاحب امریکا سے ہوئے تھے وہ بھی ورکر نہیں نہیں لکھے نے کہا ہم بھی چلیں گے ایک کلومیٹر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا ہے میرے بیگ میں یہاں بہت پین ہو رہا ہے ایک کلومیٹر تم لوگوں نے پتا ہے اپنے آپ کو کست دینا چھوڑ دیا ہے you are dying for luxury you have become weak physically and mentally تھوڑا تھوڑا سا کست دو اپنے آپ کو تھوڑا تیمپریچر آئی رکھو تھوڑا بڑے تیمپریچر والوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کست ہم کونسی نوبل پڑھ رہے ہیں half girlfriend اچھی ہے اچھی ہے اچھی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی بول دیتا ہے اچھی ہے میں پڑھی ہے وہ پھر کوئی پکڑ لے گا کوئی وہ کلپک لگا لے گا اوہ گالی دی رہے تو آپ نے بہت ساری گلتیاں کر دی آپ کے جنریشن نے آپ نے کو کس دینا چھوڑ دیا آپ پڑھیے پڑھے پڑھے لوگوں ہم بیٹھ کر کو پڑھو ان کا جیون سنگھرسون کا پربو رام کا جیون پڑھو سب سنگھرس یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے جیوان میں لڑایاں لڑیاں آپ نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا آپ رانہ پرتاب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں ہو آپ کو وہ پویم یاد ہی نہیں ہے خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی آپ کو تو ایک چیز بتا دی ٹوینکل ٹوینکل آو آئی وندر آپ وندر کی ہے جارو بوری جندگی میں آپ نے کہا کہ پورا جن میں اپنا کام کرتے ہوں that is physiotherapy جو آپ کرتے ہیں اور شام تک آتے آتے آپ کو تھوڑا سا دیپریس فیل ہوتا ہے تھوڑا سا ڈاؤن فیل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ بتائیے جیسے کہ میں باقی پیشنٹ دیکھتی ہوں پورا دن میں بر جب میں گھر پہ آتی ہوں تو میں اپنے ممی پاپا کو دیکھتی ہوں جو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے یہ کرنا ہے آپ کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ مجھے دیپریس ہوتا ہے تو ان کو کون سا ہی کرے گا بیسیکلی ہماری پروبلم کیا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہتا اس کو بھی کروانا چاہتے ہیں آپ میں سے یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی بول دو ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے اکھار دو جو اکھار سکتے ہو آپ اکیلے آجو آپ ساتھ میں ہو جا سر کو لے آؤ آپ دس کو لے آؤ ہم تو نہیں بدلنے والے ان کا کوئی کچھ کر سکتا ہے سمجھ گئے تو یہاں پہ کس کا ایک چل میں کس کی لائی بدلنے والی ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ سال بعد آپ ہی میں سے کوئی یہاں پر بیٹھا ہوگا بہت وہ انسان کون ہوگا جو خود اندر سے بدلنا چاہتا ہے میرا سندیپ سر سے یہ کوششن ہے کہ جیسے ہم لوگ جب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم لوگ موٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ سے یا پھر ان سب فیلز پر چھوڑ کے اپنا کچھ سٹارٹ کرنا چاہیے جس سے دیش میں انٹرپنیوز یا پھر جابس بڑھیں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کے میں یوپی ایسی میں یوپی ایسی میں کسی پاور ہوتی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ پاور ملتے ہیں جیسے کی میں اگر اگر ایڈوکیشن کے فیلز میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہوں تو ہم لوگ پاس ڈائریکٹ پاور ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہاں سے کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ کوئیشن مطلب دونوں میں کانٹردکشن چلتا رہتا ہے نا نا کانٹردکشن نہیں چلنا اسے کانٹردکشن نہیں کہتے اسے کانٹردکشن نہیں کہتے اسے کانٹردکشن کہتے ہیں مطلب ہمارے پاس ایک تارگیت ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لئے میں جا رہے ہیں نہیں شرکار جو کہے گی وہ کرنا ہے ہاں ہاں آپ کی پارٹی کا مینفیسٹو توڑی ہے توڑڑا پتر آپ ایک راج پترت ادھیکاری ہیں گیزیٹڈ آفیسر آپ کا جو منسٹر ہوگا فون ملے گا میڈام جی یہ کستور پاکاندی پلان میں ابھی تک کتنا کام ہوا جی سر ایل گفتہ ریو اندے ایونگ سر ٹھیکا میڈام بائی آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو سیول سرونٹ بنتے ہیں آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی جب تک جنتا اپنی پاور نہیں سمجھتی آج کی ڈیٹ میں اس دیش میں پاورفل کون ہے جنتا یہ جنتا بیچاری پاور جانتی ہے تو ڈی ایم کا آفیس میں چل جاتے ہیں حجور اس کو بیچاری کو بتائیں نیتا دیکھا ممبر پارلیمنٹ دیکھا پیر چھولی ہے تیرے پھوپا ہے نہیں نہیں بھئی سانسج جی ہے تو کیوں پیر چھولا ہے تو پاور اس اصلیت میں اس دیش کی جنتا کے پاس ہے چونکہ وہ جانتی نہیں ہے اس لئے تم کو ان کے پاس ان کو کام کرنے کا ادھکار ہے یہ ہے تیرے پاس ہے تیرے پاس ہے تیرے پاس ہے تیرے پاس ہے لیکن چونکہ جانتا اپنے ادھکار کو نہیں جانتی تو تمہیں دور سے دکھا ہی پڑتا ہے آپ بیٹا کانچوچن سے باہر رہو ٹھیک ہے اور گلیمر مد دیکھو آپ بیسیگلی پاور نہیں دیکھ رہو آپ گلیمر دیکھ رہو آپ کو جو کرنا اس کو ڈیسائیڈ کر لو آپ اور اس راستے پر آگے بڑھو کہ آپ کل کسی بھی فیلڈ کے مکے شمبانی بن جاؤ اڈانی بن جاؤ وارن بوفیٹ بن جاؤ بل گیٹس بن جاؤ اس راستے پر جاؤ میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں کہ جو آپ نے بولا کہ یہ کانٹرڈکشن ہے سب سے پہلے تو جو سر نے بولا کہ یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ کنفیوزن ہے بلکل صحیح بات ہے اب کنفیوزن کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ بس ہم لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں یہاں سے میں نے کچھ بولا انہوں نے کچھ بولا دونوں الگ الگ standpoint ہیں مللہ اس دنیا میں arts بھی ہے science بھی ہے commerce بھی ہے اب آپ کہو گے تینوں میں کانٹرڈکشن ہے ارے کانٹرڈکشن نہیں ہے الگ الگ لوگوں کے لئے الگ الگ streams ہیں depends upon کہ آپ کی preference کیا ہے آپ کی priorities کیا ہے تو آپ کو تین چیزیں دیکھنی پڑے گی ایک اپنا past اپنا present اور اپنا future کہ past میں آپ نے کیسا perform کیا ہے اگر آپ پڑھائی میں بہت اچھے رہے ہو تو آپ کو clear نظر آئے گا کہ اچھا مجھے پڑھائی سے related کچھ کرنا ہے تو وہاں سے راستہ clear ہو جاتا ہے but اگر آپ کی دماغ میں چوبیس گھنٹے business ideas گھومتے رہتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ گلگپے کھا رہے ہوتے ہیں آپ کی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اب اتنے پیسے لے لئے اس میں سے اتنے کا گلگپہ وہاں پہ entrepreneurship start-up ان سب چیزوں کا benefit ہے تو ہر راستہ ہر ایک کے لئے نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا اپنے past کو دیکھ کر گے دوسرا اپنے present کو دیکھو کہ آپ کے پاس میں کیا resources ہیں سوچنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا آپ کے پاس میں کیا resources ہیں اس کے base پر آپ سوچ سکتے ہو نا کل کو آپ کہو کہ میں ایک ایسی ایک telecom company launch کروں گی جو کی جیو کو وہ competition دے گی ٹھیک ہے سوچ لو کچھ نہیں ہوگا کیا ہے پیچھے background کیا ہے آپ کے پاس میں کیا resources ہیں how are you going to compete تو آپ فالتو میں کچھ بھی سوچ رہے ہو نا تو یہاں پہ contradiction کیا ہے confusion کیا ہے کچھ بھی نہیں تو جب آپ کے resources ہی آپ کو allowed نہیں کر رہے وہ کرنے کے لئے تو سوچ کے رہے ہو تیسرا future میں آپ اپنے لئے کیسی life چاہتے ہو جیسے سر نے کہا کہ power نہیں ملتی ہے وہاں پہ وہاں پہ serve کرنا ہوتا ہے اس گلت سیمی سے باہر آ جاؤ کہ وہاں پہ power مل جائے گی power تو پوری کی پوری ایک حرارکی ہے جس حرارکی میں top پر public بیٹھی actual میں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں power ہے کس کو vote کرنا ہے کس کو power میں لے کر کے آنا ہے پھر ان کی power کی according power کا distribution ہوتا ہے policies کا distribution ہوتا ہے پھر اس کو implement کرنا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو exactly life میں چاہیے کیا ہے کہ اگر آپ کا mind ہے بہت زیادہ creative کہ آپ کو ہمیشہ دماغ میں ideas گھومتے رہتے ہیں کہ کچھ عجیب کرنا ہے کچھ الگ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر وہ راستہ آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس میں power نہیں ہے responsibility ہے but once you go in the entrepreneurship space وہاں پہ responsibility نہیں ہے وہاں پہ power ہے power to create اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو 42 48 آپ کس کے جیسا بننا چاہتے ہو بسا請 بس 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 بس